اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میں امار مجاہد ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے لیمٹس کے مطلق کچھ بنیادی باتیں سیکھی تھیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ فنکشنز کی لیمٹ ایویٹ کرنا سیکھیں گے using some algebraic techniques دو ایکچولی میں ہمارے پاس ان کو آپ theorems کہہ سکتے ہیں results کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو آگے جا کر ہم نے اس technique کو use کرنا ہے اچھا ویسے تو میں last lecture کے last میں جو example ہم نے کی تھی اس میں بھی آپ کو ہلکا سا اس کا touch دیا تھا اب ذرا اس کو detail میں دیکھتے ہیں تو یہ تب استعمال ہوگی جب ہمارے پاس directly number substitute کرنے سے zero over zero form آجے last lecture میں بھی آپ کو بتایا تھا اس کو کہتے ہیں this is indeterminate form اس کا کچھ مطلب نہیں بنتا basically zero over zero کا ایسی صورت میں چونکہ ہم تو ایک number چاہ رہے ہوتے ہیں limit سے تو پھر ہمیں function کو تھوڑا simplify کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں سے کچھ common factors کو cancel out کرتے ہیں then اس کی limit evaluate کرتے ہیں so پہلا جو ہمارا proof ہے یا result کہہ لیں limit x approaches a x to the power n minus a power n divided by x minus a equals n times a power n minus 1 اور یہاں پر جو آپ کو یہ n نظر آ رہا ہے exponent میں this is an integer ٹھیک ہے اور a جو ہے وہ greater than zero کوئی بھی real number ہو سکتا ہے اب یاد رکھئے گا integers میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس negative بھی ہو سکتے ہیں positive بھی ہو سکتے ہیں تو جب آپ نے اس کو proof کرنا ہے تو دونوں کے لئے separate کرنا ہے یعنی اس میں دراصل دو cases بنیں گے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں case 1 میں پرس کیجئے آپ کے پاس جو n exponent میں آ رہا ہے this is positive ٹھیک ہے suppose n is a positive integer alright اس کو ہم positive مان کے چلیں گے well so limit x approaches a x to the power n minus a power n divided by we have x minus a ٹھیک ہے بلکہ ایک کام مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا ایک منٹ دیر یہ مجھے ذرا اس کو ہم shift کرتے ہیں ذرا نیچے اس کو میں اوپر لکھ دیتا ہوں basically ہمیں چونکہ proof کرنا ہے this is given اب میں ایک چیز ایک line یہاں پر لکھ رہا ہوں اگر آپ directly substitute کرتے ہیں اس میں a ٹھیک ہے sorry ہاں yes x کی جگہ پر a جب آپ substitute کریں گے یہ آجائے گا a power n minus a power n divided by a minus a which is equal to zero over zero form basically indeterminate form so اس وجہ سے ہم پھر اس میں directly limit substitute نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں so we use some algebraic techniques اور اس کے لئے ہم پھر اس کے factors بنائیں گے so we make factors اور اس میں پھر دو cases ہیں چونکہ n integer ہے اور positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے ہم positive کے لئے پہلے لے کے چلتے ہیں اچھا اب آپ اپنے denominator sorry denominator میں دیکھئے x کی power n minus a power n تو اس کو basically factorize کرنا ہم پہلے تھوڑا particular case سے اس کو لے کے چلتے ہیں آپ جانتے ہیں نیچ formula ہمارے پاس x square minus a square which can be written as x minus a multiply x plus a اسی طرح اگر میں power اس کی بڑھا دیتا ہوں for example x cube minus a cube اگر میں کر دوں تو یہ آجائے گا x minus a as it is رہے گا اور باقی بچے گا x square plus x a plus a square ٹھیک ہے مزید ایک step آگے چلتے ہیں x کی power 4 minus a power 4 کر کے دیکھئے اس میں ہمارے پاس آجائے گا x minus a multiply x cube plus x square a plus x a square plus a cube یہ formula ہمارے پاس بنا x power 4 minus a power 4 تو آپ کو اس میں کچھ pattern نظر آ رہے ہیں ایک چیز تو clear ہے سب میں x minus a دوسری چیز بھی clear ہونی چاہیئے اس میں x کی power دیکھیں نا یہاں پر x کی power کیا ہے 1 اور a کی power 7 میں 0 ہے اے کی power 0 کیا ہوتا ہے کسی بھی نمبر کی power 9 0 1 ہوتا ہے یہاں پر a x power 0 ہے second پہ x square ہے power 2 ہے a power 7 0 اور لکھا جا سکتا ہے چونکہ یہ 1 equal ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد x کی power 1 a x کی power پھر ہو گئی 0 اور a کا square ہے یہاں سے مزید clear ہوگا x کی power کام ہوتی جا رہی ہے a کی بڑھتی جا رہی x کا پہلے 2 تھی power پھر 1 ہو گئی پھر 0 ہو گئی a کی پہلے 0 تھی 1 ہوئی پھر 2 ہو گئی یہاں پر بھی آپ کو یہ pattern ملے x کی power 3 2 1 0 a کی power 0 1 2 3 that's it کتنا آسان کام ہے اب آپ اس کو generalize بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں بلکل بھی مشکل نہیں رہا x کی power n minus a کی power n of course positive integer کی بات ہو رہی ہے یہ آ جائے x minus a ساتھ میں we have x to the power دیکھیں power 4 تھی تو یہاں پر ایک کم ہو گئی ٹھیک ڈی میٹی جونکہ اسے multiply کریں گے تو وہ 4 بنے گی ہمیں بھی یہاں ایک کم لکھنی ہے یعنی n minus 1 لکھنی ایک کی power 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد x کی power مزید کام ایک n minus 2 a کی power ایک بڑھ جائے گی پہلے 0 تھی 1 ہو گئی اسی طرح x کی power ایک مزید کام کریں اور a کی power ایک بڑھا دیں 1 تھی 2 ہو گئی چلتے چلتے last کی ہم دو terms لکھ دیتے ہیں تو x کی power کم ہوتی ہوتی ہمارے پاس 1 ہو minus 1 لیں یہ formula ہے آپ کے پاس x power n minus a power n اس کو اب substitute کریں 1 کے اندر اس کو ہم چلیں 1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے you can just write substitute in 1 ٹھیک ہے یا ویسے 1 میں ہمیں نہیں لکھنا چاہیئے چونکہ اس کے right side پر چیز چاہیئے ٹھیک ہے نہیں لکھنا چاہیئے میرے خیال میں بہتر نہیں ہے یہ لکھنا کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ directly شروع کر سکتے ہیں we have limit x approaches a x to the power n minus a power n divided by x minus a x x x x x x x x approaches a a یہ آ جائے گا a power n minus 1 plus a power n minus 2 ساتھ میں a اسی طرح a power n minus 3 ساتھ میں a square plus a power sorry a a a a x x and then a power n minus 1 ٹھیک ہے اب آپ ایک چیز observe کریں یہاں سے powers جب آپ کے پاس basis same ہو تو powers add ہو جاتی ہیں یہ a power n minus 1 تو as it is آ جائے گا یہاں پر اس کی power 1 اس n minus 2 تو اس کو add کر دیں گے یہ rule ہے basic جبرا آگے بھی دیکھیں a power n minus 3 اور 2 اس میں add کر دیں گے اسی طرح چلتے چلئے اور یہ 1 ہے 1 plus n minus 2 بن جائے گا اور last پھر یہ n minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مزید simplify کریں گے تو a power n minus 1 پھر a power and minus 1 آ جائے گا minus 2 plus 1 ہوتا ہے minus 1 further پھر سے a power and minus 1 بن جائے گا minus 3 plus 2 کریں گے اور چلتے چلئے یہاں پر بھی 1 minus 2 کریں گے تو minus 1 آ جائے گا a power and minus 1 اور last پہ تو ویسے a power and minus 1 پڑا ہوئے تو یہ کتنے سارے ایک power and minus 1 آ گئے اب یہ total کتنے ہے اس کے لئے آپ تھوڑا سا پیچھے آئیں یہاں پر دیکھیں ایک power کیا تھی 0 تھی 0 سے یعنی گنتی شروع ہو رہی ہے یہاں پر کیا ہوئی 1 ہو گئی اس کے بعد 2 ہو گئی یہاں پر n minus 1 ہو گئی یعنی ہم نے 0 سے شروع کیا n minus 1 تک گئے تو اگر میں یہاں پر 1 add کرتا ہوں تو 1 n minus 1 plus 1 تو دراصل ہم minus 1 plus 1 cancel out ہو گئے ہم 1 سے n تک گئے ہیں یعنی یہ total numbers میں n ہیں یہ بس ایک rough خام کیا تھا یہ بتانے کے لیے total کتنی terms ہیں n times ہیں تو آپ ساتھ میں n لگا دیں گے that's it یہ finally prove ہو گیا i think یہی ہمیں prove کرنا تھا n times a power n minus 1 جی ہاں بالکل ٹھیک ہے تو positive integer کے لئے تو ہم یہ proof کر چکے ہیں کہ یہ جو limit ہے x approach is a x power n minus a power n divided by x minus a this is equal to n times a power n minus 1 یہ تھا positive integer کے لئے second جو اس کا part ہے اس میں ہمیں یہ show کرنا ہے کہ یہ negative integer کے لئے true ہے تو suppose given n is negative integer all right یہ آپ کے پاس ہے ایک negative integer ٹھیک ہے تو ہم assume کرتے ہیں let's say let's say n equal ہے minus m k کیونکہ negative کہا ہو ہے تو ہم ساتھ میں minus لگا دیتے ہیں اور m use کریں گے اس کے لئے ٹھیک ہے then آپ کے پاس جو limit ہے وہ convert ہو جائے limit limit x approaches a x to the power n minus a power n divided by x minus a سے convert ہو جائے minus m میں یعنی limit x approaches a x power minus m minus a power minus m divided by x minus a اب ہمیں اس simplify basically کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو simplify کریں کہ basically کیا ہے x power minus m میں اور یہاں پر ہمارے پاس minus m کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اس کو denominator میں shift کریں گے تو یہ plus میں بن جائے گی it can be written limit x approaches a 1 over x power m minus similarly یہاں پر 1 over a power m divided by x minus a that's it ایک minute دی دی ہے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے shift کر لیں اس بن جائے اوپر والے question کے لئے اوکے اب آپ اس میں numerator کے denominator میں سے lcm لے سکتے ہیں کیونکہ ان میں کچھ بھی common نہیں ہے یہ دونوں lcm آجیں گے limit x approaches a we have x power m multiply a power m تو اوپر 1 کے ساتھ a power m multiply ہو کے a power m بن جائے گا minus x to the power m ٹھیک ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے whole divided by x minus a اب algebra کا basic rule کیا کہتا ہے کہ یہ term ہے یہ نیچے آکے x minus a سے multiply ہو a power m minus x to the power m divided by x power m multiply a power m ساتھ میں آ جائے x minus a ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب یاد رہے کہ positive ہے m positive ہے m itself positive تھا ہم نے تو اس کو negative سے multiply کیا تھا negative ہم نے ختم کر دیا تو یہ در اصل ہمارے پاس separate functions بن جائیں کہ میں ایک مرتبہ ان کو separately لکھ دوں پھر اس کے بعد میں اس کی limit کا answer بھی put کریں گے ایک function آپ کے پاس بنا 1 over x power m a power m جب کہ اس multiply ہو رہا we have a power m minus x power m اچھا ایک اور کام میں یہاں سے من مائنس میں common لے رہا ہوں وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ مائنس جو ہے وہ یہاں سے میں نے common لے لیا تو ان کے sign change ہو جائیں گے وہ ہم لکھ دیتے ہیں change کر کے x کی power m پہلے minus میں تھا پلاس میں آ جائے گا اس کے بعد ایک power m پلاس میں تھا minus میں لکھ سکتے ہیں divided by x minus a ٹھیک ہے اب product rule کیا کہتا ہے limit کا جو ہم نے پیچھلی lecture میں سیکھا تھا دونوں کے لگ limit آ جائے گی تو پہلے ہم ایک مرتبہ a power m multiply اس کی علیدہ سے limit آ جائے گی x approaches a x to the power m minus a power m divided by x minus a ٹھیک ہے ایک منٹ فردر اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں roughly میں نے اس کو یہاں پر add کر دی تھی image لیکن space ہمیں تھوڑی زیادہ چاہیے خیر anyways اب آپ observe کریں یہ چیز وہی نہیں بن کی جو ہم نے first case میں proof کی already which is equal to n جو کہ اس کی power میں تھی ساتھ میں a کی power and minus 1 ایسے ہی ہے نا ہم اس کو دراصل چونکہ یہاں پر m ہے تو n کی جگہ پر m آ جائے گا so you can just write using case 1 using case 1 آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کی بھی ساتھ میں limit لگا دی جیے x کی جگہ پر a آ گیا نیچے آ جائے گا a m multiply a m اوپر of course minus 1 ہی رہے گا اور یہ چیز کیا بن مجھے گی m multiply a m minus 1 مجھے بات کو وہی چیز ہم نے کیا ہے just n کو m سے replace کر دی چونکہ یہاں پر power m آ رہا تھا اب اس کو ہمیں simplify کرنا ہے پہلے تو آپ یوں کر سکتے ہیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں اوپر a ki power m minus 1 نیچے we have a ki power m multiply a ki power m ایک a ki power m کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا a ki power minus m let's say اس کو ہم اوپر shift کرتے ہیں یہ نیچے ہی رہنے دیں ایک مرتبہ اور میں آجائے گا minus m minus 1 اب باری آتی ہے جی ہم نے m کو واپس n میں لے کے جانا ہے ہم نے شروع میں assume کیا تھا کہ n equal ہے minus m ke اب ہم minus m کی جگہ پر n لگا سکتے ہیں چونکہ ultimately answer n میں چاہئے ٹھیک ہے تو re substitute کریں گے basically آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں since n equal تھا minus m کے اب minus m کی جگہ پر n آ گیا اوپر والے minus m کی جگہ پر n آ جائے گا یہی چیز ہم نے prove کرنی تھی اور یہ تھا negative integer کے لیے x approaches a x power n minus a power n divided by x نے سے proof کر دیا یہ general case تھا آگے جا کر اس طرح جب questions کریں گے تو ہم پھر اپنے numerator کو یا بعض denominator کو ہم پھر factorize کر کے کچھ terms کو common factor cancel out کر کے اس طرح سے limit evaluate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے all right جی second ہمارا جو آج کا question ہے that is k root of x plus a minus k root a divided by x اور sorry is limit missing دیں گے یہاں پر x approach کرتا ہے یہاں پر a کو یا 0 کو yes 0 کو approach کر رہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ directly limit put کرتے میں بلکہ یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں by substituting directly substituting directly یعنی آپ x کی جگہ پر 0 put کرتے ہیں we have 0 plus a square root minus square root of a divided by 0 Ґ دیکھیں same terms آ رہی ہیں 0 بن جائے گا نیچے already 0 تھا 0 over 0 جو indeterminate form ہے جو ہم acceptable بلکل بھی نہیں ہے اس لئے ہم پہلے اس کو simplify کریں چونکہ ہم limit value کرنی ہے یاد رکھ ایک process use کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے rationalization آپ اپنے numerator کو یا denominator کو rationalize کر سکتے ہیں یعنی اس کو irrational سے rational بنا سکتے ہیں ہمارے پاس numerator میں basically ایک irrational ہے جس کو آپ rational بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ گار کیا ہوگا so we have x plus a square root minus square root a divided by x this is equal to limit x approach is 0 square root of x plus a minus square root of a divided by x اچھا اب کیا طریقہ کر ہوگا اگر آپ numerator کو rationalize کرنا چاہا رہے ہیں اس کا دمیان والا sign ہے اس کو change کریں اور اس multiply اور divide کرتے یہ دیکھئے x plus a درمیان میں آجائے گا plus symbol اور اسی سے آپ اس کو divide بھی کر دیں جو کہ بن جائے x plus a square root plus square root of a ٹھیک ہے اب آپ اپنے numerator میں نظر ماریے تو ہمارے پاس x plus a square root یہاں پر بھی same term ہے درمیان میں plus sign ہے اور یہاں پر minus sign ہمارے پاس ایک جو formula ہوتا ہے a square minus b square ایک مرتبہ ہم اس کو minus میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ plus میں لکھتے ہیں تو وہ یہاں پر use ہوگا ٹھیک ہے ہم basically اس کو لکھ سکتے ہیں a square minus b square which can be written as limit x approach is zero first term which is x plus a square root or second term which is square root a square divided by x simply multiply ہو جائے x multiply square root of x plus a sorry plus sign then square root of a square or square root numerator میں cancel out ہو جائے باقی مارے پاس بچا limit x approach is zero x plus a minus x divided by same term نیچہ آجائے x multiply square root of x plus a plus k root a یہاں numerator سے x اور minus x cancel out ہو جائیں گے اور sorry x نہیں تھا ہم نے type کرنے میں ٹھیک ہے یہ دراصل x نہیں ہے یہ a ہے basically ٹھیک ہے یہ a a پڑا ہو ہے a کو nیچے لانا تھا a اور minus a cancel out ہو رہے ہیں and we have limit x approach is cipher x divided by x multiply square root of x plus a plus square root a x or x cancel out ہو رہے ہیں numerator denominator سے and we are left with limit x approach is cipher 1 divided by square root x plus a plus square root a now you can insert x replace so we have 0 plus a square root plus square root of a denominator we have square root of a plus square root of a which is two times so kya is ko my lick saktan ho 1 over 2 times square root of a and this is what we need to prove and this is basically is limit b when x approach is 0 square root of x plus a minus square root of a divided by x and that's it ھیک ہے نہیں جی کافی ہے میرے خیال میں آج کے رئے اتنا ہی next lecture میں further کچھ اور important limits engine کی بات کی جائے اور اسی طرح limit infinity پر کیسے value کرتے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے آج کے lecture میں کہیں سے کوئی question کی ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں otherwise thank you very much